پاکستانی معیشت امید کرتے ہیں آنے والے مہینوں میں افراد زر میں مزید کمی ہوگی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں دو فیصد کمی کا اعلان کر دیا نئی مونیٹری پالیسی کے مطابق شرح سود ساڑھے انیس فیصد سے کم کر کے ساڑھے سترہ فیصد کر دی گئی سٹیٹ بینک کے مطابق دو ماہیں مہگائی میں زافر کی شرح تیزی سے کم ہوئی ہے معروف کاروباری شخصیت اکیل کریم نے شرح سود میں کمی خوصلہ قرار دے دی بولنی اس کے پرگیم بپار میں گفتگو انہوں نے کہا کہ معاشی اشاری درست سمجھ جا رہے ہیں سستی بجلی کے لیے ایشیا پاک انویسمنٹ گروپ کے اقدام کو بھی ذراہا حکومت کو مشورہ دیا کہ شہریار چشتی کی تجابیز پر عمل کیا جائے حکومت کی جانب سے بجلی کے پیداواری نرخوں میں کمی کی تجویز لیبرٹی پاور پروڈیسرز کے بعد گلہ احمد انرجی پاور پلانٹ نے بھی ٹاریف میں کمی کا اندیا دے دیا چیئرمن گلہ احمد انرجی پاور پلانٹ کہتے ہیں توانائی کے بہران کے حل کے لیے سب مل کر کام کریں اولین ترجی پاکستانی عوام کے لیے بجلی کے ٹاریف میں کمی لانا ہے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پرگرم کی راہموار آئی ایم ایف ایگزیکٹیو ووڈ کا اجلاس پچیس سپتمبر گوشت جیور وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ تیہ ہونے کی تصدیق کر دی کہا کہ راہم آجلاس میں معاملات کو حتمی شکل دے دی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف کی ٹیم آئی ایف کی مذاکراتی ٹیم و مطلقہ اداروں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے حتمی مراحل میں قلیدی کردار ادا کیا معیشت استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے وزیراعظم شہباز شریف سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا ٹیلی فون ایک رابطہ وزیراعظم نے وزیر داخلہ اور گورنر کے ساتھ مل کر امن و امان یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کا فیصلہ کیا ہے گورنر خیبر پختون خواہ نے کہا سبائی حکومت قیام امن میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے وزیراعظم نے بھی خیبر پختون خواہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے آج سی ایم کی پی کا بیان آیا ہے کہ ہم خود جو ہے افغانستان سے مذاکرات کریں گے یہ فیڈریشن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے کوئی صوبہ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا یہ زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے جو آپ نے سیچویشن کریئٹ کی ہے یہ سارے دوست جو ہے واپس آئے ہیں تو میں ذرا کمپیرزن تو ماضی کے ساتھ کروں نا گنڈاپور کا افغانستان سے براہ راست بات کا بیان وفاق پر حملہ ہے کوئی صوبہ کسی ملک سے براہ راست مذاکرات نہیں کر سکتا علی امین گنڈاپور کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا وزیر دفاق آج آسف کا قوم اسیملی میں ظہر خیال انہوں نے کہا کہ پیٹر کو ماضی کے جھروکوں میں جھانکنا چاہیے ظلم اور زیادتی کو سر اٹھا کر سہنا چاہیے ہمارے خلاف انتقام ایک روایت بن گئی تھی ہمارے ایک میمبر پر منشیہ ڈال کر قسمیں گھائی گئی تھی وزیرال خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے افغانستان سے خود مذاکرات کرنے کا اعلان کیا تھا پی ٹی آئی نے وفاق یا وفاق کا وجود تسلیم کرنے کی بجائے کے پی کے اور پی ٹی آئی سپیسیفک پالیسی کا ذکر ہوا نون لیگ نے حکومت سمالی تو دہشتگردی عروج پہ تھی دہشتگردی کی اس جنگ میں نیشنل ایکشن پلین جو ہے وہ پورے پاکستان کے سامنے رکھا ایک بار پھر پی ٹی آئی نے وفاق کا وجود تسلیم کرنے سے انکار کیا وزیرالہ کے پی کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشتگردوں سے بات کریں گے وزیرالہ خیبر پختونخواہ کا مقصد وفاق کو کمزور کرنا ہے رہنما نون لیگ تلال چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا نون لیگ نے اپنے گزشتہ دور میں نیشنل ایکشن پلین تشکیل دیا جس پر خیبر پختونخواہ نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی وزیرالہ کے پی خود کو دہشتگردوں کا ہمدرد بنا کر پیش کرتے ہیں وزیرالہ خیبر پختونخواہ کے بیانات ریاستق کے خلاف بغاوت ہے ایکسینشن کا عمل بھی غلط ہے اگر سیول بیروپریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ پانچ سال کے بعد ہمیں بھی پانچ سال کے ایکسینشن دی جائے ایکسینشن ہر ادارے میں غلط ہے اگر ہے گھایا تو پارلیمنٹ کو بھی دیا جائے یہ روایت ٹھیک نہیں ہم اپوزیشن ہیں اور غلط روایت کی بنات نہیں ڈالیں گے سربرا جے یوائی مولانا فضل الرحمان کا قومی اساملی جلاس میں اظہار خیال کہا اپوزیشن میں ہیں اپوزیشن میں ہی رہیں گے ایوان کو تین دن کے لیے احتجاجن بند کر دیا جاتا اسلام آباد بھائی کورٹ نے پی ٹی آئی ممبران قومی اساملی کے جسمانی ریوانڈ کا فیصلہ موت تل کر دیا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور پروسیکیوٹر جنرل کو نوٹس جاری عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتبی کر دی پی ٹی آئی کے گرفتار دس ارکان پروڈکشن آرڈرز پر قومی اساملی جلاس میں شریک ہوئے وقاس اکرم شیخ زین قریشی ملک اویس اور آمیر ڈوگر احمد چٹھا زبیر خان وزیر شاہ نسیم شاہ شیر افضل مروت بھی ایوان میں موجود تھے تجاج کا جو ہمارا حق ہے ہم لاہور کا جلسہ ہر صورت میں کریں گے چاہے اس کا این او سی ہو یا نہ ہو بہت ہو گیا برداشت ہم نے ہر صورت حال میں قوت برداشت کا مظاہرہ کیا لیکن ہماری یہ قوت برداشت جو ہے اس کو بزدلی نہ سمجھا جائے گرفتاریوں پر صرف معصرت قبول نہیں وزیراسم یا وزیر داخلہ میں سے کسی کو استیفہ دینا پڑے گا پیٹو اے سینیٹر علی زفر کا سینیٹ میں خطاب کہا ہم نے قوت برداشت کا مظاہرہ کیا اس کو بزدلی نہ سمجھا جائے لاہور کا جلسہ ہر صورت کریں گے سینیٹر ارفان صدیقی بولے ایوان میں جو کچھ ہوا اس کی مضامت کرتا ہوں پارلیمنٹ میں گرفتاریوں کی تحقیقات ہونی چاہیے تحریک انصاف دور میں اپوزشنر احنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کیے گئے ایسا انقلاب نہیں آنے دیں گے کہ پارلیمنٹ ملیہ میٹ ہو جائے وزیرت اوانائی اویس لغاری ماسک لگا کر اسیم بی پہنچے تو سب دے پوچھ لیا کہ کیا ہو گیا کہیں کورونا تو نہیں ہو گیا اویس لغاری کہنے لگے علامات تو وہی ہیں ٹیسٹ نہیں کروایا جس پر اپوزیشن ارکان نے کہا آپ کا ایوان میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا کہنے لگے اب تو آ گیا ہوں دل کر رہا ہے عمر ایوب کو جھپی دے دوں ہماری ایوب صحاب ملانے کے کوشش کی تو وہاں جھٹک کر آگے نکل گئے بانی پیچھائے کا ملیٹری ٹرائل ہو گا یا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے سولہ سپتمبر تک وفاقی حکومت سے وضاحت طلب کر لی حکومت واضح جواب دے معاملہ زیر غور نہ ہوا تو درخواست غیر محصر ہو جائے گی جسٹس گلحسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ بانی پیچھائے ایک سویلین ہے سویلین کا ملیٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت کے لیے باعث فکر ہے جسٹس میاں گلحسن نے کہا کہ آج ہم کہہ دیں کہ ابھی کچھ نہیں کل آپ ملیٹری ٹرائل کا آرڈر لے آئیں پھر کیا ہوگا وفاقی حکومت سے ہدایت لے کر پیر کو عدالت کو واضح آگاہ کریں عدالت نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پر بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست مسترد کر دی یہ وکلہ صفائی کو کل نیاب تفتیشی افسر پر جراک کرنے کا حکم بوشرا بی بی کی درخواست سے زمانت پر فیصلہ پہلے ہی مرکزی ریفرنس کے ساتھ منسلک ہے ریفرنس کی سماعت اعتصاب عدالت کی جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں کی باغیوں کو سہولتکاری میسر ہے آج عالم یہ ہے کہ پاکستان مخالف قوتیں کھل کے ان باغیوں کی مدد کو آ پہنچیے تحریک انصاف کا نام نہاد انقلاب دراصل بغاوت تھا پاکستان میں آج بھی باغیوں کی سہولتکاری کی جا رہی ہے جاوید لطیف کی نیوز کانفرنس کہا کہ پاکستان مخالف قوتیں کھل کر باغیوں کی مدد کر رہی ہیں ہمارا ایسا استحصال کیا جا رہا تھا کہ ہسپتال جاتے ہوئے پکڑ دھکڑ کا خرچہ لگا رہتا تھا این ایک سو اکتر رحیم یار خان نے زرنی الیکشن ایک سو سات پولنگ اسٹیشن سے پیپلز پارٹی کے امیدوار مقدوم طاہر رشید الدین ستر ہزار دوستو تیرانوے ووٹ لے کر پہلے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ حسان مصطفی ایڈوکیٹ اکیس ہزار نو سو انسٹھ پوٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے سندھ ہائی کوٹ میں ایکس کی بندش کے خلاف درخواستوں کی سماعت پیچھے نے ایکس کی بندش سے متعلق نوٹیفیکیشن واپس لینے کی تصدیق کر دی عدالت نے استفسار کیا کہ اگر لیٹر واپس لے لیا گیا تو کیا ایکس بحال ہو گیا درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ ٹویٹر تک رسائی تحال ممکن نہیں ہو سکی درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا تحال ایکس پر پابندی ہٹائی نہیں گئی بغیر کسی وجہ سے کسی بھی سوشل میڈیا سائٹ کو بند نہیں کیا جا سکتا عوام کے لیے خوش خبری پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان سولہ ستمبر سے پیٹرول میں گیارہ روپے ستر پیسے فی لیٹر کمی متوقع ہائی سپیڈ ڈیزل گیارہ روپے کے آنوے پیسے فی لیٹر تک سستہ ہو سکتا ہے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیم قیمتوں کا تائین پندرہ ستمبر کو ہوگا کراچی میں کل سے ڈبل سواری پر پابندی آئیت نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہیدر آباد لادکانہ سکھر میں بھی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی نوٹفیکیشن کے مطابق ڈبل سواری پر کل سے سترہ سپتمبر تک پابندی رہے گی بلڈنگ والوں نے ایک پندرہ دن بند ہوا اس کے بعد پھر اس نے کھول لیا پھر وہ اس کو پھر کمپلین کروائی ہم لوگوں نے کہ آبند کریں گے کسی وہ بھی چلتا پھرتا بم ہے لیکن وہ لوگ بہت سورس انتظامے کی غفلت اور لاپرواہی سے آٹھ گھرانے اجڑ گئے کراچکی شاہ فیصل کلونے میں گزشتہ رات رہائش امارت میں آگ لگی وجہ غیر قانونی پیٹرول پمپ بنا کئی بار درخواست دی لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی متاثرین نے بولی اس کو سب بتا دیا انکشاف کیا کہ مالک کے ایک ہی علاقے میں پانچ غیر قانونی پمپس چل رہی ہیں ربیول اول امت مسلمہ کے لیے انتہائی مقدس مہینہ ہے گیارہ ربیول اول کو عام تعتیل کی جائے تاکہ لوگوں کو جشن عید مراد النبی کے پروگرامز کرنے کا موقع مل سکے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے وزیر آزم وزیرانہ سندھ اور چیئرمند پیمرا کو خط لکھ دیا کہا ٹی وی چینلز اور کیول آپریٹرز کو ربیول اول کے اعترام کے زمن میں ہدایت جاری کریں ابتدائی آٹھ مہینوں میں پولیس نے اور سی ٹی ٹی نے ملکے ایک سو ستتر دہشتگردوں کو واصل جہانم کیا ہے یہ جو ایفٹ ہے ظاہر سے بات ہے کے پی کو ایک پرامن صبح بنانے کے لیے ایک قلیدی کام ہے ہم اور ڈیگر انڈیلیجنل سیکیوری جنسل ملکے اس پہ کام کر رہی ہیں خیبر پختونخواں میں دہشتگردی کے خلاف پولیس اور پاک فوج کا دعون جاری رہے گا آئی جی پولیس کے پی اخترحیات کی میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے دعون کے بغیر دہشتگردی کے خلاف کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی پولیس اور پاک فوج امن کے لیے کام کر رہے ہیں اور دونوں کا ایک ہی مقصد ہے پرامن پاکستان اور پرامن خیبر پختونخواں صوبے کے جنوبی علاقوں میں آپریشن جاری رہے گا ہمارا مقصد اپنا کم سے کم نقصان اور دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا ہے جرت و بہادری کی لا زوال داستہ جنگ ستابر میں بھارتی فوجیوں کا غرور خاک میں ملانے والے ہیرو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے شیرون جوائنٹ چیفز آف ساف کمیٹی سروسز چیفز اور پاک فوج کا شہید کو بھرپور خراج عقیدت شہید کے مزار پر تقریب پاک فوج کی جانت سے پھول رکھے گئے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی صدر مملکت اور وزیر آزم نے خراج عقیدت پیش کیا اسرائیلی فورسز کی غزہ پر جاریت جاری چوبیس گھنٹوں میں مسیح چھتیس پلسطینی شہید چالیس سے زائد زخمی ہو گئے شہدہ کی مجبوی تعداد اکتالیس ہزار ایک سو پچیس ہو گئی پچانویں ہزار ایک سو پچیس زخمی ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کے انسانی حقوقی ایجنسے کے چھے کارکن بھی حملے میں مارے گئے دو سو بیس عملے کے ارکان اب تک سے ہونی حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں پاکستان نے انشن ہاکی چیمپینز ٹروفی کی سمی فائنل کے لیے کالفائے کر لیا چین میں جاری ٹورنمیٹ میں گرین شرٹس نے چوتھے میچ میں میز بان ٹیم کو ایک کے مقابلے میں پانچ گول سے آؤٹ کلاس کیا پاکستان کی دانیب سے ہنان شاہد اور مدیم احمد نے دو دو جبکہ عبد الرحمن نے ایک گول سکور کیا گرین چرٹس پانچوہ اور آخری لیگ میں آج ہفتے کو روایتی حریف بھارت کے خلاف کھلے گی فیصلہ بات میں چیمپینز بانڈے کبکہ آغاز پہلے ٹاکرے میں شاداب خان کی ٹیم پینثرز شدید مشکلات کا شکار تین سو ارتالیس رنس کے حدف کے تاکم میں آدھی ٹیم اکتالیس رنس پر پاویلین واپس محمد رزوان کی مارکورس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو پینتالیس رنس کا مجموع سکور بورڈ پر سجایا کامران غلام کی شاندار سینچری افتخار احمد اور عبدالصمت نے ففٹیز سکور کی شیمپینز ٹروفی دو ہزار پچیز پاکستان میں ہوگی انٹرناسیل کرکٹ کانسل کی تصدیر آئی سی سی چیف ایگزیکٹیو جیف الارڈس کا کہنا ہے کہ ایونٹ کو کہیں اور منتقل کرنے کا کوئی پلان نہیں دوبائی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کسی بھی بڑے ایونٹ سے خابل آئی سی سی کی سیکیورٹی اور دیگر مفود وقتاں فوقتاں میزبان ملک کا دورہ کرتے ہیں اور سپر ہیرو کے دیوانے ہو جائیں تیار سائنس فکشن مووی وینم 3 کا ٹریلر جاری کر دیا گیا فلم چوبیس اکتوبر کو سینیما گھروں کی زینت بنے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے